قرآن خان اقتدار میں نہ آجائے اور اگر وہ آگیا تو ان کا این ارو خطرے میں آجائے گا اپنی ذات کو بچانے کے لیے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں صرف اور صرف ذاتی مفادات کے لیے یہ جو سارا ٹولہ کھڑا ہوا ہے اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ صرف ذات کے لیے اس ملک کو آجد اللہ کے انہوں نے کھڑا کر دیا اور وہ میں بتاؤں گا کہ ہم کھڑے کدھر ہیں آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں پتا تھا یہ ہونا ہے یہ ساروں کو نظر آ رہا تھا کہ یہ آئیں گے ان کا کوئی مقصد پاکستان کی بہتری نہیں ہے نہیں تو تیس سال ان دونوں خاندانوں نے باریاں لیے ہیں پاکستان تو بنگلہ دیش کے بھی پیچھے چلا گیا تو اب انہوں نے کیسے ٹھیک کرنا تھا تو سب کو پتا تھا یہ کیوں آ رہے ہیں اور ان کو اوپر جب مسلط کیا گیا اور اس کے پر میں بعد میں آتا ہوں تو میں آج پہلے تو اپنی عدلیہ کو اپنی قوم کی طرف سے خیراج تحسین پیش کرتا کہ ہماری ساری امیدیں ہیں پاکستان کی عدلیہ سے بدقسمتی سے ماضی میں ہماری جو عدلیہ کا رول رہا ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ طاقت پار کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی انہوں نے کمزور کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے ہمیشہ وہ جو نظریہ ضرورت ڈاکٹرن آف نیسیسٹی اس کے تحت انہوں نے بدقسمتی سے ہماری جمہوریت کو بھی نقصان پچایا کہ جدر رول آف لوہ نہیں ہے جدر جدر قانون کی حکم رانی نہیں ہے وہاں جمہوریت نہیں ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جدر جنگل کا قانون وہاں جمہوریت آئے گی ہو ہی نہیں سکتا الیکشن تو ساری دنیا میں ہوتے ہیں کونسے ڈکٹیٹر نے ان الیکشن کروایا کونسی ڈیویلپنگ دنیا میں الیکشن نہیں ہوئے لیکن جمہوریت نہیں ہے وہاں کیونکہ جمہوریت تو آتی تابہ جب رول آف لوہ اور رول آف لوہ آنے ہی نہیں دیا یہاں مارشل لار لگتا تھا ویسے ہی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی نظریہ ضرورت آ جاتی تھی اور نہیں تو جب یہ دو جمہوریت آئی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھنا تھا تو انہوں نے بھی عدلیہ کے نظام کو چینج کیا جو ڈنڈے مار کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو اس کے اٹیک کیا سپریم کورٹ کو وہ ایک جمہوری حکومت نے کیا تھا مارشل لار نے نہیں کیا ان کو اتنا خوفت آزاد علیہ سے کیونکہ یہ جب چوری کرتے ہیں کہ اس ملک کی عدلیہ آزاد ہو جائے کیونکہ چوری پکڑی جائے گی اور وہی سجاد علی شاہ کر رہے تھے جسٹس سجاد علی شاہ اور انہوں نے اس کو اٹیک کر کے ہٹایا گیا ججز خریدے بغاوت کروائی سپریم کورٹ میں صرف اپنی چوری بچانے کے لیے اور آج بھی ہم وہاں کھڑے ہیں کہ یہ پورا ہماری عدلیہ کے اوپر زور لگا رہے ہیں ہر قسم کا اب یہ بلیک میل کریں گے ہر قسم کی ان کی ایک ہی کوشش ہوگی کہ پاکستان کی عدلیہ پھر ان طاقتور کا ان چوروں کا ساتھ دیں اور اس کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں اور ہر قسم کی میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں تیاری کریں آپ انہوں نے ہر قسم کا پریشر ڈالنے عدلیہ پہ جو انہوں نے ماضی میں کیا ہے اور انہوں نے ہر قسم کی کوشش کرنی ہے کہ پاکستان کا آئین جو واضح طریقے سے کہتا ہے کہ نوے دن کے آگے الیکشن نہیں جا سکتی نوے دن کے بعد یہ دو کیر ٹکر گورنمنٹ ان کے اوپر وائلیشن ہوگی آئین کی ان کے اوپر یہ بالکل ان کا جو ان کا جو نو سو کے ایک دن کے بعد نوے کے ایک دن کے بعد نوے دنوں کے بعد ایک دن کے بعد یہ حکومتیں غیر آئینی ہو جائیں گے ان کے کوئی آرڈلز نہیں سننے چاہیے کسی بھی بیوروکریٹس کو کسی پولیس والے کو کیونکہ قانون ان کو آئین ان کو اجازت نہیں دیتا تو جو اس ملک کی میں قوم کو صرف آج سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی عدلیہ کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے ان کو ہماری ضرورت پڑے گی کیونکہ ابھی سے ہی ان کے خلاف سٹیٹپنٹس آنی شروع ہو گئی ہے ان کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے جبکہ آئین واضح ہے اس کے باوجود یہ کہنا یہ کوشش کر رہے ہیں اور یہ جو دو مافیا فیملیز اس ملک پر مسلط ہوئی ہیں یہ سارا وقت ان کا یہ نہیں کہتی ہیں ان کو شرم بھی نہیں آتی یہ کہتے ہوئے یہ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون سے اوپر ہے نواز شریف کہتے ہیں میرے سے بڑا ظلم ہوا ہے مجھے نکالا گیا ڈیڑھ سال اس کے اوپر تفتیش کی گئی سپریم کورٹ اس کے بعد جے آئی ٹی اس کے بعد ثابت ہوا ہے اس کی کرپشن کا کہ چار لندن میں بڑے بڑے فلیٹ جو پینما کے انکشاف میں سامنے آئے تھے جو کسی ہم نے نہیں نکالے انٹرنیشنلی ان کو اللہ کی پکڑ تھی ان کے فلیٹ سامنے آگئے جو ہمیشہ کہتے تھے ہمارے نہیں یہ ماننے پڑے ہمارے ہیں اور عدالت میں بتائی نہیں سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا تو اس کے بعد جب عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ کیا تو یہ یہ نہیں کہ ابھی تک ثابت نہیں کر سکے کہ کدھر سے کدھر سے مانی ٹریل گئی اس ملک سے پیسہ یہ فلیٹ خریدنے کو ایک ڈاکیمنٹ نہیں دے سکے ثابت کرنے کے لیے لیکن وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جرت کیسے پڑ گی کسی کے ہمارے اوپر کیس کرنے کی عدالتوں کو کیسے جرت پڑ گی ہمارے خلاف فیصلہ کرنے کی یہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں اور ابھی بھی یہ کوشش کریں گے کیونکہ الیکشن سے یہ ڈرے ہوئے ہیں عوام سے ڈرتے ہیں پہلے کہتے ہیں جی ووٹ کو عزت دو بڑی کیمپین کی ووٹ کو عزت دو ہم جب پاور میں تھے الیکشنز کرواؤ ساڑھے تین سال میں سنتا رہا جی الیکشنز کرواؤ اور آپ الیکشنز سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ یہ تب الیکشنز کروائیں گے سب سے پہلے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو عمران خان کو جیل میں ڈالو یہ نواز شریف کی شرائط ہیں اس کو وہ لیول پلینگ فیلڈ کہتا ہے خود پکڑا گیا ہے اربوں روپے کے وہاں پراپٹیز میں بیٹھا ہوا ہے ثابت نہیں کر سکتا عدالتوں سے جیل سے بار بھاگا ہوا ہے جھوٹ کے اوپر یہ شباز شریف نے جالی ایفرڈاویٹ دیا ہوا ہے لاہور آئی کورٹ کو کوئی شرم نہیں ہے اس کی لیکن عمران خان کو جیل میں ڈالو ڈسکوالیفائی کرو تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑ دھکڑ کرو شرمناک رول ہے اس ملکی الیکشن کمیشن کا میں نے کبھی اس طرح کی بے شرم الیکشن کمیشن نہیں دیکھی ہر فیصلہ کرتی ہے یہ نواز شریف سے حکم لے کے ہر فیصلہ کرتی ہے ہینڈلرز جو پیچھے کہتے ہیں دو جو کیر ٹیکر گورنمنٹس بنائی ہیں انہوں نے ہم نے اتنے نام بھی ویسے دیے جو کہ غیر جانبدار تھے انہوں نے جان کے ان لوگوں کو اوپر بٹھایا ہے جو یہ لاہور کا چیف منسٹر بنائے اس کو بالکل جو سب سے بڑا دشمن تھا تحریک انصاف کا اس کو اوپر بٹھا دیا جیسے آفیسرز پوائنٹ کر رہے ہیں جو یہ یہ جو پولیس والوں کو رکھا گیا جنہوں نے ہمارے پر تشدد کیا ان سب کو اوپر بٹھا دیا تو ہمارے اوپر کیسز کرو پارٹی کو توڑو جب یہ سمجھیں گے کہ یہ بالکل گراؤنڈ تیار ہو گئی ہے ان کے لیے تب یہ چاہتے ہیں الیکشن کرواؤ اس لیے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے اور میں ویسے ان کو کہتا ہوں کہ جتنی بھی دیر آپ کر لیں ریزلٹ وہی نکلنا ہے جتنی دھانلی کر لیں ریزلٹ وہی نکلنا ہے لیکن ملک تباہ ہو رہا ہے ہماری ساری کوشش یہ تھی کہ الیکشنز ابھی اس لیے ہم کروانا چاہتے تھے کہ الیکشن ایک ہی طریقہ ہے اس دل دل میں جو ملک پسا دیا اسے نکلنے کا اور تو دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں ہے تو ہم اپنے ملک کے لیے اپنی دو گامٹس گراؤں ڈیزولف کرتے ہیں اپنے ملک کی خاطر کہ کسی طرح ہم جو یہ ادھر پچا دیا ہیں انہوں نے پاکستان کو کہ اس ملک کی پجتر سالہ تاریخ کے اندر کبھی ملک کے یہ حالات نہیں تھے جو آج ہیں کسی سے پوچھے یا چھوڑیں کہ میں عمران خان کیا کہہ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ کسی ایکانومس سے پوچھ لیں کوئی غیر جانبدار لوگ ایکسپرٹس ہوں پولٹکس کے ایکانومکس کے ان سے تو پوچھے کہ کبھی پاکستان کے یہ حالات ہیں اور کوئی آگے روشنی بھی نہیں نظر آ رہی جتنی دیر یہ بیٹھے رہیں گے یہ اور ہم ڈوپتے جا رہے ہیں میں میرے پاس عداد و شمار ہیں میں یہ پھر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حالات آج ہیں کیسے اس ملک کا تنخواہ دار طبقہ اب گزارا کرے گا اور ابھی شروعات ہیں ابھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے تیہ کیے کنڈیشنز اس کے بعد جو اب لہر آنے لگی ہے مہنگائی کی کیسے میں تو ابھی بتاؤں گا جو آج حالات ہیں ابھی مزید جو آگے ہوں گے وہ کیسے وہ برداشت کریں گے وہ لوگ تو میں سب سے پہلے دوسری بات جو آج میں کرنا چاہتا تھا ہمارے پرانے آرمی چیف انہوں نے ایک صحافی کو ایک انٹریویو دیا اور اس نے پھر کولم بھی لکھی اس میں اس نے دو تین چیزیں ایسے کہیں تو میں صرف ان کے پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اگر ہمارے ملک نے اب اس دلدل سے نکلنا ہے تو پاکستان کو ایسے ہمیں چلانا پڑے گا جو اب تک ہم نہیں چلا پا رہے ہیں اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہوگی رول آف لو جب تک ہم سب کو قانون کے نیچے نہیں رکھتے جب تک آئین کے دائرے میں رہ کے ادارے اور لوگ کام نہیں کرتے اس سے اب ہم نہیں نکل سکتے میں پھر سے کہہ رہا ہوں ایک ہے نعمتوں کا راستہ وہ بالکل مختلف ہے ایک ہے تباہی کا راستہ اس طرف ہم نکلے ہوئے ہیں تو یہ جو آرمی چیف نے ایکس آرمی چیف نے باتیں کی سب سے پہلے تو میں مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے کہا جی عمران خان ملک کو تباہی کے طرف لے کے جا رہا تھا میں نے عمران خان سے ملک کو بچانا تھا تو تسلیم کر لیا کہ اس نے فیصلہ کیا تھا گورنمنٹ گرانے کا جو میں اور ساری قوم کو ویسے ہی پتا ہے لوگوں کو تو اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے وہ آخری رات جس دن وہ میں نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا تو اس دن رات کو تو سب قوم کو پتا چل گیا تھا کہ کون تھا پیچھے اس کے وہ عرشت شریف شہید نے بڑی زبردست بات کی وہ کون تھا تو دوست سب کو پتا تھا وہ کون تھا لیکن یہ نہیں میں سوچ رہا تھا کہ وہ تسلیم ہی کر جائے گا کہ وہ میں تھا اور اس نے کہا کہ بڑے بڑے حالات تھے پاکستان کے اور تباہی کی طرف جا رہا تھا تو پہلے تو اس نے ایکانومی کی طرف کہا پھر اس نے فورن پالیسی کی طرف کہا کہ امریکہ بڑا نراز تھا امریکہ خوش نہیں تھا عمران خان سے اور فورن پالیسی کا بھی وہ ایکسپرٹ تھا پھر اس نے سیاست کی بھی کوئی باتیں کی بڑا لمبی بات چیت کی پھر وہ شوقتری ان کے اوپر کہہ دیا کہ اس نے ایکانومی تباہ کر دی تو ایکانومی کا بھی ایکسپرٹ پولٹکس کا بھی ایکسپرٹ فورن پالیسی کا بھی ایکسپرٹ وہ دیکھیں یہ آگے جو میں اب ملک کو آگے کا سوچ رہا ہوں کہ ملک آگے کیسے بڑھے گا دیکھیں یہ ایک آدمی کے پاس جب اتنی زیادہ پاور آ جاتی ہے جو پاور اس جنرل باجوہ کے پاس تھی کہ سوپر کینگ تھا سب کے اوپر بیٹھا ہوا تھا سارے فیصلے گورنمنٹ تب تک ٹھیک یعنی گورنمنٹ کے کام تب تک ہوتے تھے جب تک جنرل باجوہ فیصلہ کرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے لیکن اگر میں عمران خان کہہ رہا ہے کہ اس ملک پہ اتصاب ہونا چاہیے جو تیس سال سے ملک کو چوری کر رہے تھے جن کے پرانے کیسز بنے ہوئے ہیں سوائش حباز شریف کے دو ٹی ٹی کیس اور وہ جو اس کا ایف آئی میں مقصود چپڑاسی والا کیس تھا سولہ عرب کا اور ٹی ٹی کا آٹھ عرب جو اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے ان کے علاوہ تو سارے پرانے کیسز تھے لیکن جب باجوہ صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ اتصاب نہیں ہوگا تو اتصاب نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے اس میں تسلیم بھی کر دیا کہ نیب کو بھی وہ کنٹرول کرتے تھے سو نیب بھی ان کے ہاتھ پہ تھی تو اکاؤنٹمیلٹی اگر وہ نہیں فیصلہ کرتے تو نہیں ہو سکتی کیونکہ سوپر کینگ ہے وہاں بیٹھے ہوئے اس سے کیا چیز سامنے آئے کہ ایک آدمی کو جب اتنی زیادہ پاور مل جائے لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی چیک نہیں کر سکتا تنقید تو عمران خان کی ہوتی تھی ہر دوسرے دن ہر روز ٹی وی پہ گالیاں سن رہا ہوں تنقید ہو رہی ہے پنچنگ بیگ تو میں تھا پاور وہ لے کے بیٹھے تھے فیصلہ جو کرنا ہے وہ اگر وہ فیصلہ میں کوئی پولیسی وہ مانتے تھے تو وہ ہو جاتی تھی اور خوش قسمتی سے کرونا کے اوپر ہم ایک پیچ پہ آگئے کیونکہ ہم نے بڑا فیصلہ کیا کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن ہونے ہم اپنے لوگوں کو تباہی میں نہیں ڈالنے لگے کیونکہ غریب نے کچھ لے جانا تھا اگر ہم لوگ ڈاؤن کر دیتے ہیں تو وہ تو ٹھیک چلتا گیا بلکہ بڑا اچھا کام ہوا اور اور بھی کام تھے میں بار بار کہتا ہوں بڑا ایشو بن سکتا ہے پولیوں کا پاکستان میں اس کے اندر بورڈر ایریاز میں بہت مدد کی انہوں نے پھر ٹیڈی کا آ گیا تھا وہ جو لوکسٹ کا تھا مدد کی اس پر لیکن جدر فیصلہ کیا کہ تصاب نہیں ہونا اور ان کے فیورٹ شباز شریف تھا آپ شباز شریف کو کچھ نہیں کر سکتے تھے اس کا جاج کبھی آ جاتا تھا بینچ ٹوٹ گیا تو پرائی کچھ ہو گیا ہے پھر شباز کی کمر ٹھیک نہیں ہے اوپر اینڈ شٹ کیس ہم نہیں پکڑ سکے